تین شاپنگ کرنے جاتی ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں اببہ کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا پڑھنی پڑے گی آپ کو بیمار ہو فالج میں آگئے شوگر میں آگئے کچھ بھی ہو طریقہ آسان کر دیا بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے تو ہم چونکہ کنفیوز ہے نا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا آپ لاہر جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے خانے وال جاؤں یا پہلے لاہر جاؤں یا پہلے کوئٹا کی چکر لگا لوں اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی پانچ میں گیر میں ڈالو گئی نہیں آپ آپ یہی سوچتے رہو گے پشاور مناسب رہے گا لاہر مناسب رہے گا یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا پھر تو ٹھیک ہے دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزا نہیں آئے گا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزا نہیں آئے گا تو ایک چیز پہ ڈڑ جائے مر رضیہ باللہ ربہ اے اللہ تو میرا رب ہے بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا جو تو کہے گا وہ حرف آخر وَبِلْإِسْلَامِ وَبِي مُحَمَّدِ النَّبِيَّ وَبِلْإِسْلَامِ دِینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی اسلام بس اسلام اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پھر مزا آئے گا اسلام کا انشاءاللہ پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں اور لوگوں نے قربانیت دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا اس کے لیے گڑا کھوڑ کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا پھر ایک آلہ لاکے اس کے سر کے بیچ میں رکھے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ یہ نیچر ہے نا انسان کی فطرت ہے یہ پھر اس پہ جب آپ چلو گئے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈرامو فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں وہ مزہ نہیں آرہا بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈک جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں باٹتی ہیں کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دو کتنی لذیذ چیز ہو پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے شہد مزے کی چیز ہے اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو چوکلیٹوں میں زیادہ مزا ہے شہد پلاو مزا ہی نہیں آئے گا پی جائیں گے دیسی گھی پلاو حالکہ لذت کس میں ہے دیسی گھی میں ہمیشہ سے کھاتے آرے لوگ مرتے ہیں دیسی گھی پہ ملتا نہیں دودھ میں لذت ہے وہ نہیں پییں گے چائے پییں گے اس کی جگہ تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین بولتا کیوں نہیں کرنا پڑے گا کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنے پڑے گے پھر مزا آئے گا آپ کو بتائیں زیتون ہمارے یہ نہیں کھائے جاتے لوگ ہیں مطلہ نہیں عجیب سہ کھائے نہیں آره حالکہ وہ زیادہ مزے کا ہے جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے ہو تو پیتے ہیں بطلیں بھر بھر گے زیتون کی تو ہمارا ٹیسٹ مو کا خراب ہو چکا ہے ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا میں دیسی گھی اچھا نہیں لگ رہا میں دیسی گھیرنے اچھا نہیں لگ رہا آج کل دیسی مرگی اچھی نہیں لگ رہی دمبے کا گوش دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی اب بولیں گے لگ کیا مثالیں دے رہے بھائی تو ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اچھا دو تین منٹ ہے وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ہاں سنتگنید بھال تو ٹیس گین کرنا پڑتا ہے کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نیلاو وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا میں صاف سترہ کیوں ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ بدبو ہی نہیں آ رہی اور بھائی کچھ دن نہاں دھو گے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پر اس کو سرویس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک اس کے بعد اس میں اتنا مزہ آئے گا وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی مزہ تھوڑی تھا تو کچھ تبی تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ چالیس دن انسان کسی چیز کو پروپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا ہے وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے تو بھائی وہ چالیس سال اس نے گند میں گزار دیئے تو چلے کے وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا تو اس کے لئے پھر کہتے ہیں بھائی چار مہینے لگا لو تین چلے لگاؤ تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہوں پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ چار مہینے بھی لگا لوگے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا صحبت کن لوگوں کی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں عبادت گزار ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے گے برابر تب ہی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں صحابہ صحابی کیوں بنے نبی کی صحبت اٹھائی ہے علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ صحابہ بھی ان کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے تابعین کا درجہ زیادہ ہے یہ آج کسی عالم کا بہت سے تابعین عالم نہیں تھے مقام بڑھاؤں کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی صحابہ کی تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں اب تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے کسی خانقہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ قدر بازہ کھلائے باز دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے